یہاں پہ ہم کر رہے تھے ناشتہ اور وقت نے مجھے منع کیا ہے کہ آپ ویڈیو نہیں بنایا کرو جب بھی ہم کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو مجھے تو ولوگ کے لئے کلپ بنانے تھی تو میں نے شورٹ لئے ایک چھوٹا سا کلپ بنا لیا اور اس کے بعد ہم نے پیچھ آئے تو میں آپ لوگوں کو دکھاتے ہوں کہ شاپنگ میں کیا کیا لیا تھا تو یہ لیا تھا وائٹ کلر کا ڈاؤزر اور اس طرح کے دو تین ہیں میرے پاس تو یہ ضروری ہے کہ آپ شرٹ کے ساتھ الگ الگ بیئر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ڈریس لیا تھا تو یہ چکن کاری والے جس طرح کی ڈریسز ہوتا ہے نا آج کل اس ڈائپ کا ڈریس ہے تو اس کی پیکنگ ہو رہا ہے اور یہ کسی اور شاپ سے لیا تھا اور اس کے علاوہ میری بہن نے مجھے جو ڈریس دیا تھا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور انہوں نے مجھے ریڈ کلر اس لیے دیا کیونکہ جو بلاج ہے نا اس کو بہت پسند ہے ریڈ کلر اس نے مجھے ریڈ کلر میں دیکھا تھا تو وہ نا بہت خوش ہو رہا تھا کہ مومن نے ریڈ کلر پہنا ہے اس سٹاف بھی بہت اچھا تھا اس کے علاوہ میں آپ لوگ کو ویب سائٹ بتاتی ہوں جہاں سے بہت آفورڈیبل اور ڈیزائنر ویئر ڈریسز ملتے ہیں تو سین یہ ہے کہ جو لڑکی وائرل ہوئی ہے اس کا ڈریس بھی اسی ٹائپ کا ہے اور اس نے اس کے پرائز بتایا ہے تین لاکھ اس کا دماغ شاید گھوم گیا ہے انڈیا سے جو بندہ آ رہا ہے اس کو لینے کے لیے تو وہ لے سکتا ہے اس کے تین لاکھ میں یہ فضول سا ڈریس تو خیر آپ لوگ کو بتاتی ہوں اس طرح کہ جو ڈریسز ملتے ہیں بہت افورڈیبل ڈریسز ان کی ویب سائٹ کسی کو چاہیے تو انسٹرگرام پہ ڈیکسٹ کر دینا اس پہ جو کام ہوئے بہت باریک اور خوبصورت ہے مجھے پرسنالی بہت اچھے لگے یہ ڈریسز اچھا خیر اس کے بعد ہم لوگوں نے تیاری کرنی تھی آؤٹنگ کے لیے تو یہاں پہ ہم آؤٹنگ کے لیے نکل چکے ہیں اور کافی عرصے بعد ہم لوگوں نے رکشے کا سفر کیا دو سے تین دو سال بعد تین سال بعد بلکہ تو یہ سامنے پول کی پروٹیکشن کے لیے بیریئر لگے ہوتے ہیں یہ بھی مطلب کہ نہیں چھوڑے اور ان کو بھی توڑ دیا ہے پھر اسی لئے تو ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں خیر یہ دیکھ کے بہت برا لگا اس کے بعد ہم آگے گئے اور یہاں سے ہمارا پرانا رستہ آتا ہے جہاں پہ ہمارا پہلے گھر تھا ایک گجرے والا آگیا اس نے کہا کہ مجھ سے گجرے لیں تو سین یہ تھا کہ اس کے پاس ایک ہی رہ گیا تھا تو پھر میں نے بختوں کا اس سے لے لیں تو بخت نے لے لیا اور میرے ہاتھ میں دے دیا تو مجھے تھوڑا سا عجیب لگا میں نے کہا ان کو مجھے پہنانا چاہیے تھا تو خیر بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اس لئے نہیں پہنا رہا تھا کیونکہ اچھا نہیں لگتا ہم برکشن بیٹھ رہتے تو میں نے کہا اچھا خیر اتنا بھی نہیں پاتا چلتا کسی کو ان کی سوچ مطلب اس طرح کی ہے کہ اگر کہیں جاتے ہیں ہم تو یہ زیادہ پریفر کریں گے کہ اس جگہ پہ بیٹھ کے اس جگہ کو محسوس کریں وہاں کے انوائیمنٹ کو بیٹھ کے انجوائے کریں اور بات بھی کم ہی کریں اور موبائل بھی کم ہی نکالیں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہم سینز کیوں کیپچر کر لیں میموریز رکھ لیں تو یہ ہوتا ہے ہم دونوں میں یہ ڈیفرنس ہے اچھا اس کے بعد ہم پہنچ گئے تھے بیچ ویو اور ہم سی سائیڈ کے طرف نہیں گئے اندر کی طرف کیونکہ ہمارے پاس بیبی تھا اور اس کو ٹھنڈ لگ سکتی تھی تو اس لئے پھر یہاں پہ کوئی پارک تھا تو ہم اس پارک تک ہی گئے اور یہ سامنے سے ویو نظر آ رہا تھا سی کا یہ بہت پیارے انہوں نے پارک بنائے ہیں بہت اچھا سسٹم کیا ہے کہ اگر کوئی بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے پارک میں اور سی ویو پہ کوئی نہیں جانا چاہتا تو اس کی چوائس ہے تو یہاں پہ اچھا انہوں نے یہ سسٹم کیا ہے لیکن غلطی ایک یہ ہے سب کی کہ یہاں پہ گند بہت کرتے ہیں مطلب کہ کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ گند اپنا اپنا اٹھائیں اور اپنے جس پین میں ڈالیں اور بخت بار بار مجھے کہہ رہا تھا کہ ان مومنٹس کو انجوائی کرو تم موبائل رکھ دو اور بس کرو اور کیمرہ بند کرو تو میں نے بلا کہ کیمرہ بند کرو گی تو پھر بلوگ کیسے بناوں گی میں تو پھر بعد میں مجھے ہی اچھا لگتا ہے یہاں میں جب دیکھتی ہوں کہ ہم لوگ وہاں گئے تھے وہاں گئے تھے گھومنے کے لئے یہ تو بس ایسی کہتے رہتے ہیں کہ ویڈیو مت بناو اس جگہ کو انجوائی کرو اگر ویڈیو بناوگی تو انجوائی نہیں کر سکھو گی اس بندے نے شوز پہنے اس ڈرسنگ کے نیچے بخت جو بھی سٹائل کرتے ہیں وہ فیشن بن جاتا ہے کہاں پہ بخت کچھ دکھا رہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی کیا چیز بتا رہتے ہیں یہاں پہ اچھا اس کے بعد یہ ٹاپ سائٹ بنی ہوئی تھی پتہ نہیں یہ سٹیرز والی نا تو ہم نے کہا چلو یہاں چلتے ہیں اچھا یہ نیچے فرش پہ بیٹھنے کی جگہ ہے یہاں پہ جگہ تو خاص نہیں ہے چلو یہاں پہ ہلا ہو کر رہا تھا اور سامنے سے سورج اتنا پیارا لگ رہا تھا یہاں پہ یہ بیو بہت زیادہ پیارے لگ رہے تھے اور یہ جو جنہوں نے ٹاپ سائٹ بنائی ہیں بہت اچھی لگ رہی ہیں بیٹھنے کے لیے پر جو ہے نا لوگوں نے اس کی کیر نہیں کی یہاں پہ میں پکس بنانے کی ٹرائی کر رہی تھی اور یہاں پہ کچھ رہا بہت ہے مطلب یہاں پہ کچھ رہا تھا ہے یہاں پہ کچھ رہا تھا ہے دبوں کیوں نے ٹرائیں والمکن میں پہ چاکمی شایر میں پہ بے رہا پہ بہ 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 ڈیانوں کی کچھ رہاں بہ my ڈیانوں کی اسڈیز mž belonged ہاں پتہ بہ 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 چ whereby رہاں پتہ بہ پیاری ہے نا سلاان چھوڑنا نہیں ہے ربستر پہ بھی ساتھ سلاانا سے چلے بس چلے دان جانسوں میں سوالکرہ کاری ہے دو میں تین سال بعد یہاں پہ آئی ہوں ویسے کہ ویسے یہ ڈالمن کچھ چینجنگ نہیں جائے اس کے بعد ہم لوگ فوڈ کوٹ گئے پہلے ہیں اور چاچا جیس رولز وغیر اوڈر کیا اس کے بعد ڈرنگز اور فرائز اس کے بعد جب میں دوسرا اوڈر کرنے گئی تو ماشدہ پہلا فینش کر چکے تھے اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم جب ہم جب ہم جب ہم گئے ہند واش کرنے تو وہاں پہ مجھے ایک لڑکی ملی مجھے کہتی ہے کہ آپ کے یہ ساتھ کو ہونا ہے تو میں نے کہا میرے ہزبینٹ کہتی ہے کرکٹر رہی ہے مرنے کہا نہیں مرنے کہا نہیں اچھ کے دن پتہ نہیں ادھر اتنا رش کیوں تھا فورکورٹ میں بھی بہت سادہ رشت تھا اور اس سائٹ پہ بہت رشت تھا تو پھر اس کے بعد ہم نے نکلنا تھا گھر کے لیے اور ہم نے جا کے پیکنگ بھی کرنے تھی میں نے شاپنگ ایک دن پہلے ہی کر لی تھی تو بس یہی تھا ہمارا آج کا ولوگ اور لائک سبکرائب ضرور کرنا ویسے میں بولتی نہیں ہوں آپ لوگ کر دیتے ہو تو سبکرائب ضرور کرنا میرے چینل کو ٹھیک ہے اللہ حافظ